گریس اسیمبلیز آف پاکستان اگروئنگ نیٹورک آف چرچز این فیلوشپس گریس اسیمبلیز آف پاکستان روح سے معمور اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی کلیسیائیں ہیں جن کا مقصد حکم آزم کی تکمیل ایمانداروں کی روحانی نشونما بدنی شفا اور عالمگیر کلیسیا کو بالعموم اور کلیسیا پاکستان کو بالخصوص خداوند یسو مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار کرنا ہے اس رویا کی تکمیل کیلئے کئی ذرائع برو ایکار لائے جا رہے ہیں جن میں نئی کلیسیاوں اور بائبل کالجز کا قیام خطو کتابت کے کورسز سیمینارز اور کلیسیا ایمیشنز کا انعقاد اور ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کے میڈیا بالخصوص آڈیو ویڈیو پیغامات کی ریکارڈنگ اور نشر و اشاعت کا سلسلہ شامل ہے اس وقت آپ جو روح پرور پیغام سننے کو ہیں وہ گریس اسیمبلیز آف پاکستان کے بانیو سینئر پاسٹر ریورنڈ ڈاکٹر نئی پرشاد آپ تک پہنچائیں گے یہ پیغام آپ کی زندگی رویے اور حالات کو یکسر تبدیل کر دے گا اس پیغام کو سننے کے بعد آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے آپ کے شخصی خاندانی اور کلیسیای رویے بدل جائیں گے خدا مند آپ کو برکت دے آمین خدا مند آپ آج آپ کو برکت دے آلیلویہ آئیم بیسٹوری علیہ دور دا تغیر پریس آج ہمارے درمیانی بازت میں جوشوا ٹیلویہن کی ٹیم موجود ہے ہمیں کلی بھی شکر بزار اور یہ راولپنڈی اسلام آباد کا پہلا سیٹلائٹ ٹیلویہن ہے آمین تو آپ ان کی ساری ایفٹس کو دعاؤں میں یاد رکھیں تاکہ خدا کے نام کو جلال ملتا ہے آمین اور جوشوا ٹی وی کے جو ڈریکٹر ہیں پاسٹر جان وہ بھی آج ہمارے دمیان موجود ہیں ہم ان کو بھی ویلکم ٹھیک آمین پاسٹر آشتر نیشنل کوالی نہیں پورا نام کے آشتر اچھا سو ان سب باتوں کیلئے ہم خدا مند کے شکر بزار ہیں سو اب وقت ہے کہ ہم خدا مند کے کلام کو دیکھیں اور جیسا کہ ہم نے ابھی سال کے آغاز میں جو جس سیریز کا آغاز کیا ہے وہ آپ کے سامنے پیچھے فلیکس پہ موجود ہے اور دعا کرنے میں مشکول رہو بی ڈیووٹی ٹو پریئر رومنس ٹویل ٹویل رومیوں بارمہ باب اس کی یہ بارمی آیت ہے امید میں خوش مسیبت میں صابر اور دعا کرنے میں مشکول رہو سو آل ٹوگیدر رومنس کا جو بارمہ چیپٹر ہے یہ بڑا ایک زبردست چیپٹر ہے جس میں پولوس رسول بہت سی ایکزوٹیشنز چرچ کے سامنے رکھتے ہیں اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے اگر چرچ کے لوگ اس بارمی چیپٹر کو زبانی یاد رکھیں تاکہ جب بھی موقع ملے وہ ان خوبصورت باتوں پر غور کر سکے سو لاسٹ ٹائم ہم نے اس پیغام کی جو سیریز ہے اس کا آغاز کیا بھی ڈیووٹی ٹو پریئر اور اس میں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہم پانچ پوائنٹ سٹیڈی کریں گے کہ ہم کیسے اپنی دعایا زنگی کو اور زیادہ ڈسیپلنڈ بنا سکتے ہیں افیکٹیو بنا سکتے ہیں اور کیسے ہم اور زیادہ قدامن سے برکات کو حاصل کر سکتے ہیں تو پہلا پوائنٹ جو تھا وہ ہم نے لاسٹ ٹائم سٹیڈی کیا اور آج ہم دوسرے پوائنٹ سے ہم آگے بڑھیں گے اور سٹیڈی کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم چند ایک بنیادی باتیں دعایا زنگی کے تعلق سے ضرور سیکھیں گے اور کوشش کریں گے اس سال جو ہمارا روحانی ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم پریئر کے لیے ڈیووٹیڈ ہو جائیں دعا ہماری کلیسیاں میں اور ہماری شخصی زنگیوں میں ترجیب بن جائے پریورٹی بن جائے اور چند ایک اہم باتیں جو میں دعا کے تعلق سے کہنا چاہوں گا یہ آسانی سے نہیں آ جاتا ہے کوئی بھی دسپلن آسانی سے نہیں آتا ہے اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے ایفرٹ کی ضرورت ہے کوشش کی ضرورت ہے it's hard work prayer is hard work پالوس حصول فرماتے ہیں میں تمہارے لیے دعا میں جہاں فشانی کرتا ہوں i wrestle for you in prayer so it's a hard work محنت ہے اور دعا کے بغیر چرچ جو بھی کام کرے گا وہ اتنا impressive نہیں ہوگا اتنا impacting نہیں ہوگا اتنا موثر نہیں ہوگا so a church and a believer must have a consistent pray life اور اس لیے پالوس بھی کہتے ہیں بلا ناغا دعا کرو pray without ceasingly so اس میں ایفرٹ کی ضرورت ہے محنت کی ضرورت ہے اپنی ability اور availability کو دعا کے لیے increase کریں اور آپ دیکھیں گے کہ خدا مندہ آپ کو برکت دے گا اور جو لوگ منسٹری میں ہیں خدا مندہ آپ کو کسرہ سے اپنے جلال کیلئے استعمال کرے گا آمین اور secondly increase the possibilities of prayer in your life آج اپنی زندگی پہ غور کریں ہم کیسے possibilities کو increase کر سکتے ہیں میہ بیوی family ایک گھر میں کیسے آپ اس possibility کو increase کر سکتے ہیں کہ آپ کے گھر میں دعا زیادہ ہو جائے اب کونسا ایسا time ہے جو آپ ضائع کر دیتے ہیں یا ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں وہ آپ دعا میں فوکس کر سکتے ہیں so increase the possibilities of prayer in your life اسی طرح church میں دیکھیں جو pastors ہیں leaders ہیں ہم کیسے اپنے churches میں دعا کی جو possibilities ہیں ہم ان کو increase کریں اور last time ہم نے جو ایک main بات سکھی کہ sometimes ہماری روحانی زندگیہ مسیحی زندگیاں خدمت دعا کے بغیر بھی چلتی رہتے ہیں دعا سے میرا مطلب ہے کہ بہت consistent prayer کے بغیر بھی سلسلے چلتے رہتے ہیں کئی دفعہ but sooner or later پھر اس گبارے میں سے ہوا نکل جاتی ہیں we hit problems پانچ سال گزر جاتے ہیں دس سال گزر جاتے ہیں پندرہ سال گزر جاتے ہیں آپ کو محسوس نہیں ہوتا آپ کو دعا کی ضرورت ہے آپ کی زندگی میں ایک ایسا وقت آئے گا جب آپ کی زندگی بکھرنا شروع ہو جاتی ہے آپ کی family life آپ کی struggles increase ہو جاتی ہیں آپ کی جو خاندانی زندگی ہے وہ بکھرنا شروع ہو جاتی ہے آپ کے بچیوں راہوں پر چلے جاتے ہیں جو مشکل راہیں ہیں جو تاریکی کی راہیں ہیں اور جن کا جو end ہے وہ ہلاکت اور خطرناک ہے اور پھر اور اور problems rise up ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ somewhere I have lost my blessings and I have lost my contact with Lord Jesus Christ اور پھر ہم ایسے لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو دعا کرنے والے ہیں کوئی پاسٹرز ہیں کوئی مبشر ہیں کوئی خادمین ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے لئے دعائیں کریں اور جو ہماری زندگی کے بکھرے ہوئے حصے ہیں وہ پھر سے جمع ہو جائیں لیکن اگر آپ شروع ہی سے consistent prayer میں جائیں گے دعا کے لئے devoted رہیں گے تو آپ کی جو زندگی ہے وہ بابرکت ہوگی آپ کے جو حالات ہیں وہ دوسروں سے بہترین ہوتے چلے جائیں گے آمین اور دعا کے تعلق سے یہ بات یاد رکھیں اور اسی لئے ایمانداروں کی جو ترجیح ہے وہ دعا ہے again and again and again old testament میں new testament میں پہلوس تصول اور old testament میں خدا کے جو بہت سے کلام لکھنے والے ہمیں بتاتے ہیں pray دعا کرتے رہیں دعا کرتے رہیں دعا کرنے میں مشکول رہو اور مشکول کا مطلب ہے to set apart a special time and a place to pray اور جیسے میں نے ابھی کہا اپنی زندگی میں possibilities کو increase کریں کہ آپ کب کب اپنے گھروں میں خاندانوں میں دعا کر سکتے ہیں میں بھی سونے سے پہلے آدھا گھنٹہ میں بھی کھانے کے بعد time نکال سکتے ہیں میں بھی کوئی اور time upset کر سکتے ہیں جیسے آپ کے circumstances آپ کو allow کریں آپ prayer کے لئے ضرور وقت نکال دیں because a prayerless life is a useless life اگر کوئی ہم سے پوچھے آپ کی دعایہ زندگی کیسی ہے تو اس کا exact جواب دینا جو ہے وہ مشکل ہے کیونکہ prayer کے تعلق سے بہت سے factors involved ہیں اس میں the length of time آپ کتنی دعا کر رہے ہیں آپ نے کیا دعا کی ہے اور maybe کیا ہم نے وہ دعا کی ہے جو خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم دعائیں کریں یہ ہم نے prayer time کو محض waste کیا ہے ہم نے وقت تو گزارا ہے لیکن دعا جو ہے وہ ہم نے کوئی بھی نہیں کی ہے سو جو real prayer ہے وہ سب سے پہلے جو چیز demand کرتی ہے وہ توجہ ہے focus آپ کا مسلسل خدا کے ساتھ connection رہے اگر آپ نے ایک گھنٹہ دعا کی اور آپ کا mind کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی یہ سوچ رہے ہیں کبھی بچوں کو دیکھ رہے ہیں کبھی اس کو دیکھ رہے ہیں اور آپ نے focus نہیں کیا connected نہیں رہے ہیں اس دعا کا اتنا فائدہ نہیں دعا کا جو essence ہے وہ خدا کے ساتھ connect ہونا ہے خدا پر دھیان دینا ہے خدا کی باتوں پہ توجہ دینا ہے خدا کو focus میں رکھنا ہے سو we all struggle at prayer اور ہم اس میں سب difficulty feel کرتے ہیں but as we grow in prayer we learn to pray we learn to know how to pray and how to spend time with god اور اکثر یہ سوال ہمارے سامنے رہتے ہیں کیا میں نے اتنی جتنی دعا کر لی یہ کافی ہے یا مجھے اور دعا کرنی چاہیے some people feel after three hours of prayer کہ میں ابھی اور دعا کرنے کی ضرورت تھی sometimes ہم سوچتے ہیں میں اس مسئلے کے لیے جو مجھے واقعی دعا کرنی چاہیے تھی یا میں نے کر لی ہے یا ابھی میں نے نہیں کی ہے یہ ہمیں اور دعاوں کی ضرورت ہے سو کسی نہ کسی طرح سے ہم prayer میں struggle کرتے رہتے ہیں لیکن ہمیں جو ایک بات یاد رکھ لی ہیں وہ یہ ہے کہ خداون کا وعدہ ہمارے ساتھ ہے راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا اور دعا کرتے رہنا اور حمد نہ انا جب آپ دعا کرتے ہیں خدا یسو مسیح کے وسیلہ سے دعا دوسری دعا دوسری دعا سن رہا تم ہنوز کہہ بھی نہ چکو گئے اور میں سن رہا تم مجھ سے مانگ میں قوموں کو تیری میراز کے لئے تجھے بخش اور لاسٹ نائی میں نے آپ بتایا جان پائپر نے اپنی کتاب let the nations be glad میں 36 prayers mention کی ہیں جو early church ابتدائی church جو دعائیں کرتا تھا وہ 36 prayers ہیں new testament میں انہوں نے ساری prayers وہاں پہ list up کی ہیں تا کہ آج کا church بھی جو ہے ان دعاؤں کو follow کر سکھ اعمال کی کتاب میں اور paul کے letters میں جو ہمیں ابتدائی دعا کا نقشہ نظر آتا ہے یا ترتیب نظر آتی ہے it is mostly assembly prayer استماعی دعا میں نظر آتی new testament میں جو maximum واقعت آپ کو ملتے ہیں دعا کے جو reference ملتے ہیں وہ assembly prayer ہے اور individual prayer کے جو reference ہیں وہ کم ملتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ church کو اس بات کی اس exercise کی ضرورت ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ assembly prayer کریں مل کر دعا کریں اور church leadership اپنے لوگوں کے لیے congregation کے لیے ایسے facilities provide کریں دعا یا program جو ہے وہ provide کریں کہ زیادہ سے زیادہ assembly prayer ہو سکیں کچھ آپ کی دعاوں کے جواب اسی وقت آپ کو ملیں گے جب آپ assembly prayer کریں گے آپ کی کچھ بندن اس وقت ٹوٹیں گے آپ کی زنگی میں کچھ موجز اس وقت جاری ہوں گے آپ کی life میں کچھ break through اس رکھتائیں گے جب آپ assembly prayer کریں اور ابھی تک اگر آپ نے اس routine کو follow نہیں کیا ہے آپ اپنے کچھ نہ کچھ blessing سے جو آپ کو مل جانی چاہیے یا خدا دینا چاہتا ہے آپ اس سے محروم ہیں یا پیچھے ہیں کل prayer میں بھی ایک بات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی وہ یہ تھی ہر سال کے آغاز میں یہ دعا ضرور کریں خدا میں اس سال اپنے لئے کیا دعا کروں give me the words give me the thoughts give me the plan اس پورا سال 2019 میں what should I pray for myself گرچہ آپ اپنے لئے بے شمار دعائیں کریں گے ہر طرح پریئرز بھی کریں گے امپورٹنٹ پریئرز بھی کریں گے ارجنٹ پریئرز بھی کریں گے جو بھی دعائیں چاہیے آپ ضرور کریں گے لیکن کچھ دعائیں ایسی ہیں جو آسمان یہ چاہتا ہے آپ اپنے لئے یہ دعا کریں صرف ایک جملہ صرف دو words کیوں نہ ہو and that prayer will carry you through this whole year ہر ایک کی need different ہے ہر ایک situation different ہے ہر ایک لئے different دعا ہے and also ask god every year میں اس سال اپنے فیملی کے لئے کیا دعا کروں میں اس سال اپنے لئے کیا دعا کروں just two words خدا انہیں ایک جملہ مجھے بتا خدا انہیں اس سال اپنی فیملی کے لئے دعا کروں just give me one thought one sentence اور وہ ایک دعا آپ کو اس پورے سال میں carry on کرے go for that divine prayer and day in day out جب بھی آپ کو موقع ملے گا وقت ملے گا آپ وہ دعا کرتے رہیں I have experienced this thing over decades مجھے کئی دہائیاں ہو گئی یہ دعا کرتے ہو and I know it is needed it is important and it is beneficial this is my 38th year walking with the Lord ایک لمبا عرصہ ہے ایک لمبا تجربہ ہے خدمت کا خدا کے ساتھ چلنے کا and let me tell you this prayer which the Lord will give you to pray for yourself will be a very very beautiful prayer effective prayer useful prayer hallelujah اور آپ جب اس ایمان سے بھی کریں گے کہ this is the area where the Lord has guided me تو وہ آپ کے لئے اور زیادہ بائیس برکت ہوں so جیسے جیسے آپ دعا میں وقت گزاریں گے your relationship with Jesus Christ will grow as you will spend time with Jesus جیسے جیسے آپ یسو کے ساتھ وقت گزاریں گے اور جیسے جیسے خدا مند آپ کے ساتھ وقت گزاریں گے آپ کی زندگی میں چینج آتا چلا جائے گا یسو مسیح کا مزاج اور اس کی خوبیاں اور اس کا کردار اور اس کی سوچیں اور اس کی عقل آپ میں منتقل ہوتی چلی جائے گی آپ وہ divine manners سیکھیں گے ہم نے خدا سے بادشید کیسے کرنی ہے آپ وہ divine protocol سیکھیں گے خدا کو مخاطب کیسے کرنا ہے اس کی تمجید کیسے کرنی ہے اس کی 27 کیسے کرنی ہے اور اس کے نام کو جلال کیسے دینا ہے اگر دعا کرنے سے جو بھی آپ کا دعا کا time period ہے آپ میں چینج نہیں آ رہا ہے there is something wrong with your prayer life آپ کا trust level increase ہوگا آپ کا ایمان کا level increase ہوگا آپ کا پاکیزگی کا level increase ہوگا آپ کا راستبازی کا level increase ہوگا آپ کے character کا level increase ہوگا آپ کی طبیعت میں حلیمی اور نرمی اور فروتنی آئے گی آپ کا مزاج بدل جائے گا آپ کی سوچیں بدل جائیں گی کیونکہ آپ نے یسو کے ساتھ وقت گزارا شریعت کی ان تختیوں کو لینے کے لیے the glory of the Lord came upon him اور بنی اسرائیل جو ہے اس جلال کو برداشت نہیں کر پا رہے کی جلال پا لیے کی کی سپینڈنگ ٹائم with Almighty God کیونکہ وہ القادر خدا کے ساتھ وقت گزار رہے تھے اور ایسے ہی آج بھی جب آپ یسو کے ساتھ وقت گزار یں گے یسو مسیح کا جلال آپ کی زنگیوں سے ریفلیکٹ ہوگا جیسے ہم گیت میں بھی کہتے ہیں مجھے اپنے لہو کا رنگ دے کوئی رنگ تو ہو میرے ایک difference آپ کی زنگی میں نظر آئے گا flesh جو dominate کرتا ہے اس کی power آپ کی زنگیوں سے break ہوگی اور جو روحانی زنگی کا زور ہے قوت ہے روحانی خواہشیں اور جبلتیں آپ میں بڑھتی چلی جائیں ہاللویہ جب آپ آگ کے ساتھ وقت گزاریں گے آپ آگ سے بھر جائیں ہاللویہ جب آپ خدا کے بیٹے کے ساتھ وقت گزاریں گے اس کا مزاج اس کی طبیعت اس کی قدرت اس کا جلال آپ کی زنگیوں سے reflect ہوگیا آمین سو وی مست سپین ٹائم ویڈ گاڈ ان پریئر سپین ٹائم ویڈ اور جب آپ دعا میں جاتے ہیں بولنے میں جلدی نہ کر تو زمین پر ہے اور وہ آسمان پر ہے دگنیٹی جو خدا رکھتا ہے دعا میں جب آپ جائیں آپ نہ پہلے بولیں اپنے بادشاہ کو پہلے بولنے دیں اپنے نجات ہندے کو پہلے بولنے دیں اپنے مالک کو پہلے بولنے دیں اپنے خالق کو کلام کرنے دیں پھر اب دعا کو شروع کریں بولنے اس دیں گے گا میں کھو بی نجات ہی ہی اپنے مانگنے سے پہلی جانتے آپ کو کھن چیزوں کی ضرورت ہے دعا کو ای تی ای مشین نہ سمجھیں یہ ایک رشتہ ہے اور ڈعا میں اس وقت کامیاب ہیں آپ کو اصل دعا کرنا آگئی ہے جب آپ پہلے نہیں بولتے ہیں آپ کا خالق آپ سے بولتا ہے آپ کا منجی جب آپ سے بولتا ہے یہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے یا امپورٹن نہیں ہے کہ خدا میری آواز کو سنے میرے لیے زیادہ امپورٹن ہے میں خدا کی آواز کو سنوں کیونکہ اس کی آواز میں زندگی ہے نجات ہے شفا ہے رہائی ہے موجزے ہیں قدرت ہے جلال ہے برکت ہے جب ہم اس کی آواز کو سنتے ہیں ہمارے اندر کے بندن ٹوٹ جاتے ہیں ہمارے حالات بدل جاتے ہیں چار دن کا مردہ ناظر باہر آ جاتا ہے بہرے کلزم کھل جاتے ہیں فیراؤن کے پلوٹے مارے جاتے ہیں یہ روکی دیواریں گر جاتی ہیں اور جو ناممکن ہے آپ کی زندگی میں وہ ممکن ہو جاتا ہے کیونکہ اسے وہ نام بکچا گیا ہے جو سب ناموں سے اللہ ہے تاکہ ہر ایک گھٹنا اس کے نام کے آگے حالیلویہ آیا اپنے یسو کیلئے زوردہ تالیے پریز گاڈ یہ تھوڑی زوردار سے تھوڑی کم زوردار ہے حالیلویہ فائی پوائنٹ جو ہم سٹڈی کریں گے پریئر کے تعلق سے کس ورڈ کو ہم فالو کر رہے تھے نہیں پریئر کو سٹڈی کرنے کے لیے فیڈز ایف اے ڈی ای ایس تو ایف کو ہم نے لازٹ ٹائم سٹڈی کیا پریئر کا جو ایک پہلا ڈسپلن ہے اور اس کا مطلب یہ تھا پریئر شوڈ بھی فری اینڈ فارم سٹکچرڈ اینڈ سپونٹینیس فلبدی دعا بھی ہو اور فارمڈ بھی ہو ترتیب بھی موجود جس میں ہم نے یہ بھی بات کی you need to make پریئر لسٹ کے جس کے مطابق آپ دعا کر سکیں اور جان پائپر کا میں نے آپ کو ریفرنس دیا وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے میں اور میری بیوی ہم تقریباً ستر لوگوں کے لیے روزانہ دعا کرتے ہیں زبانی اور لسٹیں اس کے علاوہ ہیں so for how many people you are praying کئیوں کی دعا صرف یہ ہی ہوتی ہے خدا آمن بلیس می bless my family and bless my kids in Jesus name Amen دعا تو بڑی اچھی ہے لیکن بڑی مختصر اور جو پھر ہم نے سیکھا پریئر پیٹنس کو فالو کریں لارڈ سپریئر جو ہمیں دی گئی ہے it's a beginner's prayer اور یہ وہ دعا ہے جہاں سے ہم دعا کا آغاز کرتے ہیں اور پھر ہم higher اور higher اس ریلم میں بڑھتے چلے جاتے ہیں سو ایک بات یاد رکھیں as you are strong in disciplined prayers پھر آپ کی جو spontaneous prayers ہیں وہ بھی strong جب آپ کی جو disciplined prayer life ہے وہ strong ہوگی تو پھر آپ کی جو spontaneous چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں وہ بھی strong so learn to spend hours and hours in prayer گھنٹوں کے حساب سے دعا کر نہ سیکھ اور جو لو خدمت میں ہیں وہ دنوں کے حساب سے دعا کر don't pray by your watch جب آپ خدا کی حضوری میں جائیں تو گھڑی کو نہ دیکھتے رہیں ہاں spontaneous prayer میں یا مسروف time ہے it's okay لیکن جب آپ proper prayer میں جاتے ہیں forget about time آپ عبدیت میں داخل ہو try to connect yourself with jesus christ all robberts نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میں crucid کو ختم کر کر تو واپس جا رہا تھا اپنی گاڑی میں بیٹھنے کے لئے and he was very very tired ان کا gift تھا laying of hands اور وہ ہر بندے پہ ہاتھ رکھ کے دعا کرتے دو دو تین تین گھنٹے so as he was going back تو پیچھے سے ایک ہاتھ آیا اور اس نے ان کا collar پکڑ لیا پیچھے سے تو all robberts نے اسے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک بڑی huge african lady تھی اس نے اس کو پکڑا ہوا اور اس نے کہا کہ pray for my child تو all robberts نے اس سے کہا جب میں اتنے لوگوں کے لئے دعا کر رہا تھا where were you وہ نراض ہوا تھوڑا سا کہ اس نے میرے ساتھ miss behave کی i am a great man of god اور اس نے پیچھے سے میرا collar پکڑ لیا تو چار انا چار اس نے دعا کی اس بچہ تھا اس کی گود میں کوئی دو سال کا he prayed for him for the child اور کوئی بڑی خوشی سے نہیں دعا کی اس نے he was not feeling good by the attitude of that african lady آپ ایک huge african lady کی جو گریفت آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں جو اس وقت all robberts میں تو وہ تھوڑا سا آگے گئے دعا کر تو پیچھے سے ان کو بڑے شور اور تالیوں کی جو آواز ہے وہ سنائی دی اور اللہ رابرٹس نے پیچھے مڑ کے دیکھا وہ چھوٹا بچہ جس کے لئے انہوں نے دعا کی تھی وہ بھاگ رہا اور پھر انہوں نے اس lady کو بلایا انہوں نے اس نے what happened انہوں نے کہ پادری صاحب جب یہ بچہ پیدا ہوا تھا اس کا جو hip joint ہے وہ پدائشی طور پر نہیں تھا ہڈی نہیں تھی اور یہ دو سالوں میں کبھی چلائی نہیں چالی نہیں سکتا اس کا وہ hip joint ہی نہیں تھا کولے کی ہڈی نہیں تھی اور جب آپ نے دعا کی خدا نے مہدی create کر so when we are strong in discipline prayer then we are also strong in spontaneous prayer پھر جاتے جاتے ہی آپ کی زنگی میں کئی موجزات ہونے شروع ہوتا مدیاد فیصلہ باد میں جب پیٹر ینگرن آیا تو وہ میٹنگ پہ جا رہے تھے اور وہ رستے میں جگہ پر ایک مفلوس شخص بیٹھا ہوا تھا اور پیٹر ینگرن نے وہیں اس کے دعا کی سڑک پر ہی فٹ پات پر ہی اس نے چلنا شروع کر ہالیلوی یا so when we are strong in discipline prayers then we are strong in spontaneous prayers spontaneous کا مطلب ہے fill with the چھوٹی چھوٹی دعائیں جو ہم اکثر اٹھتے بیٹھتے کرتے رہتے ہیں خدا ان کا بھی انتہائی glorious way میں جواب دیتا ہے so second prayer is kind of prayer is جو لوگ first time سنو نے میں دوبارہ سے repeat last time ہم نے دو باتوں بے غور کیا why to pray and how to pray تو why والا part میں نے آپ کو بتا دیا تھا how to pray اس کے ہم پانچ step سیکھ رہے ہیں first ہم نے دیکھ لیا کہ spontaneous formed or free and formed یعنی structured filled with دعائیں بھی ہوتی ہیں لیکن ہمیں ایک باقاعدہ روٹین کے ساتھ بھی points کے ساتھ بھی دعا کرنے کی ضرور number 2 second point alone and assembled alone and assembled اس کا مطلب ہے if we are devoted to prayer اگر ہم دعا میں مشغول ہیں رہتے ہیں تو ہم شخصی دعا پر بھی زور دیں گے ہم استماعی دعا پر بھی زور دیں گے both are important دونوں کی اہمیت اپنی جگہ پر موجود ہے alone and assembled شخصی دعاوں میں بھی زور لگائیں اور جو assembly prayers ہیں استماعی دعائیں ہیں ہم ان میں بھی زور لگائیں ایک کو دوسرے پہ prefer نہ کریں وہ بھی آپ کے لئے ضروری ہے وہ بھی آپ کے ضرور جب آپ استماعی دعائیں زیادہ کرتے ہیں تو شخصی نہ کم کر دیں یا آپ شخصی دعائیں کرتے ہیں تو آپ جو استماعی دعائیں ہیں آپ ان کو کم نہ سمجھیں you need both اور خدا من یہ چاہتا ہے کہ آپ ہر سیزن میں زندگی کے ہر سیزن میں آپ دعا کرتے رہیں خدا کے قدموں میں آتے رہیں اور ارلی چرچ میں اپوسٹلز نے یہ کہا کہ ہم تو کلام اور دعا کی خدمت میں لگے رہیں گے تم اپنے لئے سیون دیکن چون لو انتظامی کاموں کے لئے لیکن ہمارا کام کیا ہے کلام اور دعا کی خدمت میں لگے رہیں ہسٹری نے ہمیں بتایا ہے کہ جان انہوں بھائی تھے اور دنیا کے بہت بڑے ریوائیولسٹ ہوئے اور ان کے وسیلے سے فنومنل کام ہوا تو سزینہ ویزلے کے بارے میں ہمیں اس لیے بتاتی ہے ان کے کتنے بچے تھے سکسٹی آمی سے ہیں کسی کے سولہ بچے آپ نے سولہ بچے سکسٹی سکسٹین بچے تھے اور انہوں نے اپنے بچوں کو یہ ڈسیپلن سکھایا ہوا تھا کہ جب میں کچن میں جاؤں اور اپنے سر پہ اپرن لے لوں this means میرا دعا کا ٹائم شروع ہو گیا ہے no disturbance tell I am praying no disturbance these are sacred moments لازم ہے کہ میں یہ دعا کر اور میں daily دعا کر اور اس کے بچے جو ہیں وہ سمجھ جاتے تھے it's a time with jesus christ we need to be silent یہ discipline آج بھی ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہے آج چار بچے اور یہاں تھے ماما پاگل ہو یہاں نہیں نہیں انہیں تور پور کو مجھ ہم دے with sixteen children kids she was praying daily before lord jesus christ جب ہم دعا کریں گے ہمارے بچے بھی خدا کی راہوں پر چلیں سادکوں کی اولاد زوراور ہوگی hallelujah don't neglect prayers میں بار بار یہ کہتا ہوں پاکستان کا چرچ دعا میں انتہائی غریب ہے ہم بہت پیچھے رہے even پینٹی کاسٹل مومنٹس brethren مومنٹس جن کا کوئی دعا کا تھرست پچھلی صدی میں we have lost everything تو نہ سرد ہے تو نہ گرم ہے میں تجھے اپنے موز سے نکال پھینک چرچز میں دعا یا مذہبے ختم ہوگئے دعاوں کی آوازیں ختم ہوگئے گناہ غاروں کے لئے گروننگ ختم ہوگئے we have programs اور بہت ایکٹیوٹیز ہیں چرچ میں لیکن جو دیوائن کام ہے وہ کم ہو رہا ہے اور آئی بھی جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ وہ کام میں بھی جو آپ نے پانچ سالوں میں کرنا ہے آپ کی دعائیہ زنگی کے سبب سے وہ کام جو ہے خدا پانچ منٹ میں کر سکتا رہا سو آج کا جو چرچ جس ڈسیپلن میں ہم بہت پیچھے رہ گے سیکھنے میں بھی ہم پیچھے رہ گے لیکن دعا کا جو ڈسیپلن ہے ہم نے آور ڈیکیڈز اس کو اگنور کیا ہے آہستہ 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 آج کا جو چرچ ہے وہ دعا کے تعلق سے مائنس میں جا چکے کوئی ایک پوائنٹ ہی ہوتا ہم اس کا کوئی ون پرسنٹ ہی ہوتا ہم مائنس میں چلے اور بے شمار جو دعائیں ہو رہی ہیں ان میں کئی ٹیکنیک ایلٹیز جو ہیں تیولوجیکل ایررز موجود ہیں ادھر ٹھنگز ہیں بٹ دیر آر فیو پیپل ان دی نیشن جو دعا کرنا جانتے ہیں سمجھتے ہیں بوجھ رکھتے ہیں بٹ دی آر نوٹ ان ایررز کلیکٹیولی پورے چرڈز کی ڈیوٹی ہے ہم دعا میں مصبوط ہم دو حوالہ جات پڑھیں گے عمال پہلا باب اس کی چودویں آیت اور عمال بارہ بارہ یہ سب کے سب چند عورتوں اور ییسو کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا میں مشغول رہے سو جتنی بھی جمعیت ہی ایک سو بیس لوگ ہیں دعا میں مشغول ہیں they have set apart time days and they are there to pray in the upper room تاکہ خدا من کا وعدہ پورا ہو عمال بارہ بارہ اور اس پر غور کر کے اس یوہنہ کی ماں مریم کے گھر آیا جو مرکس کہلاتا ہے وہاں بہت سے آدمی جمع ہو کر دعا کر رہے تھے آمین بہت سے لوگ آدمی جمع ہو کر کیا کر رہے تھے پریئر پریئر دعا کر رہے تھے کرکٹ میچ نہیں دیکھ رہے تھے کوئی اور اکٹیوٹیز نہیں تھی دعا کر رہے تھے جمع ہو کر دعا کریں بار بار دعا کریں دعا اس کا یہ مطلب نہیں آپ بہت دعا کرسی ہوگے ہیں یہ پہلا سٹیپ ہے ابھی آپ نے اس سے آگے جانا ہے ابھی آپ نے اس سے آگے بڑھنا ہے so it's so important pray alone and pray in assembly دوسرا point کیا ہم سیکھ رہے ہیں شخصی دعا بھی کریں استماعی دعا اور جب آپ شخصی دعا میں مضبوط ہوں گے آپ استماعی دعا میں بھی مضبوط ہوں گے اور جب آپ assembly prayer میں strong ہوں گے آپ individual prayer ہے اب اس میں بھی مضبوط ہوں You need both kinds of prayers You need both kinds of anointings every time when you come into the presence of God خدا کی عزوری میں آتے ہیں دعا میں آتے ہیں عبادت میں آتے ہیں خدا آپ کی زندگی کے لیے anointing کو release کرتا ہے خدا کا مسہ آپ کے لیے فراہم کیا جاتا ہے آپ پہ نازل ہوتا ہے اور وہ مسہ آپ کے جوے توڑ دیتا ہے and the yoke shall be broken because of the anointing trust God trust God خدا پر یقین رکھیں خدا پر ایمان رکھیں خدا پر بھروسہ رکھیں خدا آپ کو بہترین زنگی دے گا خدا نے آپ کو کامیابی کے لیے بلایا ہے آپ کرز لینے والے نہیں کرز دینے والے ہوں گے آپ دوم نہیں بلکہ سر ٹھہریں گے آپ دوسروں سے آگے نکل جائیں گے آپ فتح من زنگی برسر کریں گے کیونکہ جس یسو پر آپ ایمان رکھتے ہیں اس کی سلیب بھی خالی ہے اس کی قبر بھی خالی ہے حاللویہ وہ آپ کو فتح بکشے گا زندگی میں بہت سے رستے ہیں زندگی میں بہت سے رستے ہیں لیکن صرف ایک رستہ ہے جو خالی قبر کی طرف جاتا ہے ایک ہی رستہ ہے جو اس قبر کی طرف جاتا ہے جہاں سے ہمارے خدا یسو نے فتح پائی ہے بکشا نہیں کسی اور کو آمین تیسرا پوائن so we are learning how to pray pray when you are desperate and pray when you are delighted ہم کس کو فالو کر رہے ہیں لفظ کو فیڈ ف اے دی پہلے ہم اے پہ آئے جو سیکن پوائن تا alone and assembled تیسرا پوائن کیا ہے desperate and delighted یعنی جب آپ مہیوس ہیں پھر بھی خدا کے پاس آئیں جب آپ شادمان ہیں آپ پھر بھی خدا کے پاس ہیں اگر تم میں کوئی مسئیبت زیادہ ہو تو دعا کریں اور اگر خوش ہو تو حمد کے گیت گائے اور اگر کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائیں so come to god when you are desperate مایوس ہیں پریشان ہیں hopeless ہیں نا امید ہیں دکھوں میں ہیں لا چاری میں ہیں مسئیبت میں ہیں come to jesus in your deepest heart it's come to jesus جب آپ کی زندگی بکھر رہی ہے جب آپ financial loss میں چلے جاتے ہیں جب آپ کا business zero ہو جاتا ہے خدا کے پاس ایک بہت بڑا business man تھا امریکہ میں تو اپنا بہت سا پیسہ جو ہے وہ خدا کی بادشایت کے لئے دے دیتا تھا and somehow ایک دن اس کا business بلک he broke up ختم ہو گئے نقصان ہو گئے تو ایک reporter مجھے عجر ملے گا میرا وہ پیسہ ضائع ہوا ہے جو میں نے اپنے پاس رکھ لیا develop this kind of mentality جو پیسہ خدا کو دے دیتے ہیں وہ ضائع نہیں ہوتا ہے وہ جمع ہو جاتا ہے اپنے لئے زمین پر خزانہ جمع نہ کرو بلکہ کہاں کرو اسمہ میں میں آپ کو دعوی کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں if your prayer life is excellent and if your giving is excellent کبھی آپ کی زندگی میں بڑی بڑی مسیبتیں نہیں آئیں check your giving اگر آپ پس رہیں آج حالات میں اگر آپ خاندانی پریشانیوں کے شکار ہیں you are under great stress and struggle اپنے آپ سے سوال کریں میں نے خدا کو کتنا دیا ان سارے سال دائی کی is your minimum دائی کی پہ ہماری giving رک نہیں جاتی ہے دائی کی پہ ہماری giving شروع ہوتی ہے we must go further اور اس لئے فرشتہ نے کورنیلیس سے کہا کہ تیری دعائیں اور تیری خیرات یادگاری کے طور پر خدا کے حضور میں پہنچ ہیں you're giving your prayers and your charity خدا کے حضور میں remember کی گئی ہے اگر آپ ان دو areas میں strong ہیں دشمن کے تیر آپ کے دائیں بائیں سے گزر جائیں گے لیکن آپ محفوظ رہیں کوئی وبا تیرے خیموں کے نزدیک ہم سوکھے سوکھے خدا کے وعدوں کا claim کرتے رہے ہیں where are your prayers where are your offerings پھر آپ خدا کو آزما کر دیکھیں وہ آپ کے لئے آسمان کے دریچے کھول کر برکت برساتا ہے کہ نہیں so in your deepest heart come to Jesus and in your highest joys come to Jesus خدا من کی حضوری میں آئیں شکر گزاری کریں اور اس کے ساتھ وقت گزاریں خدا من دیلی آپ سے ملاقات کرنا چاہتا باغ ادن میں وہ آدم سے ملنے کے لئے جاتا اور آج وہ آپ سے یہ توقع کرتا ہے آپ دیلی خدا کے ساتھ ملاقات کریں آئے آدم تو کہا خدا من دیلی یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے قدموں میں آئیں اس کو سجدہ کریں اس کے سامنے گھٹنے ٹھیکیں آپ اس سے بھرکت پائیں وہ آپ کو آج کی روٹی آج ہمیں دے جو ہم دعا کرتے ہیں وہ بلیسنگ دینا چاہتا ہے آپ کو روزانہ اپنی زنگیوں کے لیے خدا کے تچ کی ضرورت ہے اپنے سسٹیننس کے لیے اپنی ترقی کے لیے اپنی گروت کے لیے اور خدا کی گریسز کو رسیب کرنے کے لیے آپ کو روزانہ خدا کا ٹچ روزانہ خدا ان کے پاس آئیں کنیکٹ with گار پریئر is our connection with گار some people go to church for decades and decades 10 سال 20 سال 25 سال سے church جا رہے ہیں لیکن ان کا دل نہیں تبدیل ہوتا ہے you are wasting your time change your hearts خدا وند کو موقع دیں کہ وہ آپ کو تبدیل کرے آپ کی زندگی آپ کی سوچیں آپ کے حالات he wants to bless every area of your life اب جس area میں بھی struggle کر رہے ہیں خدا آپ کو برکت دینا چاہے تم میرے نزدیک آؤ تو میں تمہارے نزدیک آؤ تم میری طرف رجوع کرو تو میں تمہاری طرف رجوع نمبر فور اور آخری پوائنٹ اور پھر ہم پانچ بنج بن شروع کریں اور پھر اس کے بعد سیمن پوائنٹ سم نیکس ٹائم اور سٹیڈی کریں گے کیسے نئے لوگ جو دعائیہ زنگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں وہ کہاں سے کر سکتے ہیں چوتھا پوائنٹ ہے E F A D E Your prayer must be explosive and prayer must be extended کسی نے مجھے پیچھے سوال کیا پچھلے دنوں میں کہ پیس سب کیا ضروری ہے کہ ہم بڑے زور زور کے ساتھ دعا کریں اور ہمیشہ ہرود بلاندہ وحہ سے دعا کریں no it's not compulsory and it's not necessary اگر آپ گھر میں دعا کر رہے ہیں فیملی کے لوگ ہیں کچھ سو رہے ہیں آپ آہستہ whisper prayer but when you have time جب آپ کے وقت allow کرے حالات allow کرے انچی انچی دعائیں اس نے بشریت کے دنوں میں پکار پکار کر اور اسی سے دعائیں jesus was praying loud prayers old testament میں زبوروں میں بے شما reference من so when you have time do explosive prayers release yourself pray out to god چاہے وہ شکر گزاری ہے چاہے وہ شفایت ہیں whatever یہ ہو میں پکار دہا میرے وال تو چھتی more than sixteen times زبور نویس یہ کہتا ہے خدا سے میرے وال تو چھتی میرے وال تو چھتی میری دعا کا جواب جلد جلد آئے خدا میری دعا کا جواب چھتی مجھ چھتی دعا دعا چھتی دعا چھتی دعا چھتی دعا چھتی چھتی مجھے لوگ پیس دعا والیم بڑھے چھتی والیم ایسے دعا نہیں بنے ہیں وین ایسے ینگ آئی یوز تو پی بڑھے ویری 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 لاؤ وائس اور مجھے یاد آئیس تک کلام سنا گیا گلا خراب کال لیں گا تو ہم انہیں کہتے بزرگ کو کوئی گانی آلی بڑی نرجی یہ زہر ہے ابھی ہم سو اپنا آپ کھول لیں خدا کس دو ایکس پریئر خدا انہیں اس ایریا میں میری مدد کر ان حالات میں میری مدد کر ان کر خدا مجھے چھوڑ نہ دے خدا مجھے ڈھوب نہ دے خدا مجھے چھڑا لے خدا مجھے بچھا لے اور یوب نبی فرماتے ہیں میں جانتا میں جانتا ہوں میرا چھڑانے والا زندہ آلیلویہ اس ایمان سے دعا کریں وہ ہمیں پانیوں میں سے نکال لے گا وہ ہمیں دلدل میں سے نکال لے گا گرچہ موت کے سائے کی وادی سے میرا گزر ہو میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا تو میرے ساتھ ہے جس میں زور ہو جذبہ ہو آگ ہو جنبش ہو انرجی ہو ریسلنگ ہو خدا ہم نے ایسی دعائیں ہماری زندگی میں دیکھ جائیں جیسے جیسے میں پہلے کہا یہ وہ وقت ہے جب آپ گھڑی کو بھول جائیں دو تین دن کی دفتر سے چھٹی لیں اور سپین دیز اور دیز اور دیز جیسے 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 ہائیڈ کے بارے میں پڑھیں کیسے وہ شخص جو سیال کوٹ کے ہوسٹل کے کمرے میں رہتا تھا آج بھی اس کا کمرہ موجود ہے اور اس کی دعاؤں کی وسیلت سے سیال کوٹ کی بیداری اور وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اس سے پہلے کہ مجھے کمرہ ملتا میں ایک ہوسٹل روم میں رہتا تھا سیپریٹ کمرہ نہیں اس کو ملا جون آئیڈ سمجھتے انگریز تھا پیسپیٹیرین جو سکول میں پڑھانے کے لئے کلرجی بھی نہیں تھا اس کی آج ہم نے کتاب اویلیبل کی ہے جو اس کی ایک لیٹس کتاب ہونے سے وہ کہتے ہیں میں اپنے بیڈ کے جو پائے تھے اس کو اس کے پاس بیٹھ کر میں جا رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں شور ہو رہے ہیں سب کچھ ہے لیکن میرا فوکس میرا دھیان دعا کی طرف اور یسو مسیح کی طرف اپنی دعا نہ کرنے کے لئے کوئی بہانہ نہ ڈھون دے کوئی لیم آرگومنٹس نہ ڈھون دے آپ سب کے پاس دن میں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں جس میں آپ خدا کے لئے بہترین وقت نکال سکتے ہیں کچھ اور ایریاز میں وقت کم کر لیں کوئی نیند کم کر لیں کوئی اور چیز کم کر لیں دعا کو نہ کم کر اگر سوزینہ ویزلی سولہ بچوں کے ساتھ بھی دعا کر سکتی ہے اور ان میں سے دو بچے جو ہیں وہ دنیا میں ریوائیولسٹ بنے ہیں آج بہت سی ماں کے وسیلہ سے ان کی دعاوں کے وسیلہ سے اس ملک میں ریوائیولسٹ پیدا ہو سکتے ہیں سیمول پیدا ہو سکتے ہیں حالیلویہ چرچ ڈونٹ اگنور پریر پری الون پری ان اسیمبلی آمین خدا خدا آپ سب کو برکت دیں پری اگر اگر آپ اب تک کسی طرح کے حالات مشکلات یا گناہ کے باعث پریشان ہیں تو آج ہی خدا یسو مسیح کے پاس آئیں خدا یسو نے فرمایا ہے اے بوجھ سے دبے لوگو میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا تو تمہاری جانے آرام پائیں گی میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کسرت سے پاؤ اگر آج آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے اور ان کو ترک کرنے کیلئے تیار ہیں تو خدا من یسو آج ہی آپ کی زندگی میں داخل ہو کر نئی زندگی کا تجربہ بخشیں گے اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے وہ آپ کو نجات جسمانی شفا رہائی اور برکت دیں گے نجات کے لیے اقرار مو سے کیا جاتا ہے اور ایمان لانا دل سے ہوتا ہے آپ میری رہنمائی میں اس دعا کو دہرائیں خدا من یسو میں پورے دل سے ایمان لاتا ہوں کہ تُو میرا شخصی نجات دہندہ ہے تُو نے سلی پر میرے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے اتنے برسوں تک میں نے گناہ گندگی غلامی اور نشے میں زندگی بسر کی آج تُو مجھے اپنے پاک خون کے وسیلے سے دھو اور پاک اور صاف کر میری زندگی میں آ اور میری زندگی کا مالک اور خداون بن آج سے میں ان تمام کاموں کو ترک کرتا ہوں جو تجھے پسند نہیں مجھے اپنی بادشاہت میں قبول فرما میں اس نئی زندگی کے تجربے کیلئے تیرا شکر کرتا ہوں خداون یسو مسیح کے نام میں آمین